ایسی جی لیڈز اگر آپ کو ہارٹ ایم میں ہوتا ہے اور وہ انفیریر وال کا ہوتا ہے تو کن لیڈز میں چینج ایسٹی ایلیویشن ہوگی اور اگر لیٹر وال کا ہوتا ہے تو پھر کن لیڈز میں ایسٹی ایلیویشن ہوگی اور اگر سیپٹم کا ایم میں ہوتا ہے انفرکشن ہوتی ہے تو کن لیڈز میں آپ نے ایسٹی ایلیویشن دیکھنی ہے تو اس کے لیے یہ ایک پرسن ہے اور اس کے یہ دو سے تین فٹ تو اور تھری فٹ تو اس سے آپ نے دیکھنی ہے اور یہ جو اس کے فٹ ہے ادھر سے یہ دیکھ رہا ہے ادھر سے یہ لیڈز تو تھری فٹ سے ایوی ایف تو تو سے تھری اس کے فٹ ہے تو تو تھری لیڈز اور ایوی ایف اس کے ہارڈ کی ایکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں انفیریر وال کو دیکھتے ہیں یہ لیڈز کس کو دیکھتے ہیں انفیریر وال آف دا ہارڈ کو دیکھتے ہیں تو تو سے تھری اس کے فٹ ہے تو تو تھری ایوی ایف جو لیڈز ہیں اس میں آپ انفیریر وال آف ایم آئی انفیریر وال آف ہارڈ کو دیکھتے ہیں تو تھری ایوی ایف انفیریر وال آف ہارڈ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے جو ہارڈ کی لیٹرل وال ہے اس کو کونچی لیڈز دیکھتی ہے تو لیٹرل وال یہ پرسن ہے اس کا یہ ایک لیٹرل ہینڈ ہے اور ایک ہینڈ ہے تو لیڈ ون ایک ہینڈ ہے تو لیڈ ون اور وہ لیٹرل ہے تو ای وی ایل لیٹرل ہے تو ای وی ایل ایک ہینڈ ہے تو لیڈ ون اور اس کی فنگر کتنی ہے فائف سے سکس فنگر ہے فائف سے سکس فنگر تو V5 and V6 تو ایک ہینڈ ہے تو ایک ہینڈ ہے لیڈ ون اور لیٹرل ہے AVL اور اس کی 5 سے 6 سنگر ہے تو V5, V6 یہ لیٹرل والا فارڈ کو یہ لیڈ دیکھتی ہے لیڈ ون, AVL, V5, V6 تو لیٹر والا فارڈ کا اگر MI ہو جائے تو چینجز کدھر آئیں گی لیڈ ون میں لیڈ AVL میں لیٹرل اور لیڈ V5 اور V6 میں اور اگر آپ کے انفیر والا کا M میں ہی ہوتا ہے انفیر والا کا M میں ہی ہوتا ہے تو پھر چینجز کدھر آئے گا تو پھر چینج تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کے 2 سے 3 فٹ ہیں 2 سے 3 فٹ ہیں اور F سے AVF تو اور یہ ہارڈ کو یہ لیڈ ہارڈ کی انفیر والا کو دیکھ رہی ہیں تو 2, 3 AVF ہارڈ کی انفیر والا کو دیکھتی ہے اگر انفیر والا کا M میں ہی ہوتا ہے تو چینجز ST elevation کہاں نظر آئے گی آپ کو lead 2 2 سے 3 آپ کے فٹ ہیں 3 اور AVF اس میں آپ کو ST elevation آپ دیکھ سکیں گے اس کے بعد یہ جو پیشنٹ ہے یہ جو پرسن ہے یہ اس کا یہ اس کا نوز ہے اور اس کے نوز کا جو سیپٹم ہے اس کی 1 سے 2 بون ہے اس میں سیپٹم میں کتنی بون ہے 1 سے 2 تو V1 V2 septum leads یعنی کہ اس کا جو یہ نوز ہے اس میں کتنی بونز ہیں 1 سے 2 تو V1 and V2 جو leads ہیں یہ سیپٹم کو دیکھتی ہیں سیپٹم leads انہیں سیپٹم leads کہتے ہیں تو آپ کے نوز کے سیپٹم کی 1 سے 2 بون تو اس سے V1 and V2 یہ سیپٹم کو دیکھتی ہیں تو ہارڈ کا جو سیپٹم ہے انٹر وینٹرکل اور سیپٹم اس کو جو اس کی ایکٹیوٹی کو جو leads دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ہے V1 and V2 یہ ہم سیپٹر leads کہتے ہیں اگر اگر آپ کے سیپٹم کا ایکی infarction ہو جائے جو چینج جو 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 ڈیویشن ہوگی وہ کن leads میں نظر آئے گی وہ V1 V1 یہ سیپٹر leads V1 and V2 میں نظر آئے گی اس کے بعد آپ کا ہے یہ person ہے اور اس person کی یہ cleavage ہے اور پھر یہ cleavage ہے ایک cleavage اوپر کی طرف اور دوسری یہ cleavage ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ anterior cleavage ہوتی ہے ایک اوپر سے cleavage اور نیچے سے cleavage تو یہ V3 and V4 کیونکہ V1 اس کی سیپٹر leads ہے نیزر سیپٹر کی ون سے ٹوب ہونا ہے تو V1 V2 ہو اور یہ نیچے cleavage ہے تو V3 and V4 جو leads ہیں یہ interior wall of heart interior wall یہ آپ کی body interior ہے interior ہے تو یہ سے آپ یاد کر لینا ہے تو جو interior wall of heart کی interior wall اس کو کون سے lead دیکھ رہی ہوتی ہے V3 and V4 تو اگر interior wall of heart کا M میں ہو جائے تو changes کے ذر آتی ہے lead V3 میں and V4 میں V4 یہاں lead آپ کو changes ذر آتی ہیں آتی ہے تو یہ پرسر ہے اور یہ اس کے ہیں 2 سے 3 اس کے فٹ ہے 2 سے 3 فٹ ہے تو 2 سے 3 فٹ ہے تو 2 3 AVF 1 اور وہ lateral ہے تو AVL اور اس کی 5 سے 6 فنگر ہے تو V5 and V6 تو جو lateral wall leads ہیں وہ 1 1 AVL AVL اور V5 V6 تو یہ letter wall leads ہیں یہ آپ کا heart ہے اور اس کو 1 AVL اور V5 V6 یہ letter wall leads ہیں تو lead 1 lead AVL آپ 1 lead ون leads اور وہ lateral AVL اور hand کی 5 سے 6 فنگر ہے تو یہ آپ lead 1 1 AVL V5 V6 letter wall leads ہیں جو septum ہے heart کا جو heart کا septum ہے اس کون سے leads ہیں یہ septum یہ nose septum ساب یاد کرنے nose septum کی 2 1 سے 2 بہن ہے تو V1 and V2 یہ آپ کا ہے nose اور اس کا septum اس کی کتنی اس میں کتنی بہن ہے 1 2 تو V1 and V2 septum leads ہیں septum کا MI ہوگا تو S television کہا نظر آئے گی V1 میں and V2 میں پھر جو body heart interior body person کی اس میں ایک اوپر کلیوج ہوتی ہے اور ایک نیچے کلیوج ہوتی ہے تو یہ V3 and V4 یہ آپ کی body کے interior 2 کلیوج ہے تو یہ interior wall heart leads ہے interior wall cam میں ہو جائیں heart کا تو وہ کہا چیزے نظر آئیں گی V3 and V4 V3 اور V4 interior wall leads ہے اب second concept یہ ہے کہ آپ ECG میں دیکھتے ہے کہ کچھ QRS complex upward ان کی deflection upward ہے اور کچھ QRS complex کی direction ہے وہ downward ہے اور کچھ QRS complex جو ہے وہ کچھ اوپر and کچھ نیجے درمیان میں یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ کا heart ہے جو leads AVR ہوتی ہے اور 2 3 AVF ادھر inferior wall کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو heart کی activity اس کا access اس طرف بنتا ہے تو جس طرف heart activity جو deflection QLS complex کی وہ upward ہوتی ہے اور AVR سے آپ دیکھ لیں 2 3 AVF میں کیونکہ heart کی activity کے جو access ہے وہ toward 2 3 AVF ہے تو پھر 2 3 AVF میں upward QLS complex کی reflection ہے جب کہ AVR جو ہے اس سے جو activity heart کی وہ away ہے تو in اس میں AVR میں deflection downward ہوگی negative deflection ہوگی تو toward activity جن leads heart activity کو یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی طرف activity direction ہے تو ان میں upward deflection ہے جن سے away heart activity کی direction ہے ان میں جو QLS complex reflection ہے وہ negative ہے تو اب آپ نے کس طرح یاد کرنا سب leads کو یہ person ہے پھر اس کے two سے three feet ہیں تو two سے three feet inferior wall leads جو ہیں two three feet سے AVF تو two three AVF جو leads ہیں وہ inferior wall کو دیکھتی ہیں heart کی inferior wall کو اور جو lateral wall کو دیکھتی ہیں وہ ایک hand آپ کا ٹھیک ہے اور اس کی ایک hand ہے اور وہ lateral ہے AVL AVL اور اس کی five سے six finger ہیں تو v v v six یہ lateral wall leads ہیں اور جو septal leads ہیں وہ nose کی کتنی وہ ہیں one or septum کی nose septum کی so v1 v1 and v2 septum leads ہیں اور جب کہ آپ کی body ہے اس میں two cleavage interior wall پہ تو v1 and v3 and v4 leads interior wall leads v3 and v4 بس آپ یہ یاد کریں جو nose ہوتا ہے وہ nose نیچے کی طرف ہے نا نیچے کی طرف بیٹھتا ہے تو جو v1 and v2 میں جو qrs complex کی deflection ہے وہ downward ہے کیونکہ nose نیچے کی طرف بیٹھتا ہے septal leads میں qrs complex کی deflection جو ہے وہ downward ہوگی یعنی کہ یہ آپ کی ECG ہے اور یہ نیچے کی طرف deflection ہوگی کن میں آپ کی v1 and vq کیونکہ جو nose ہے وہ نیچے کی طرف بیٹھتا ہے تو اس میں deflection نیچے کی طرف ہے تو آپ نے دیکھا v1 اور v2 میں جو septal leads ہیں ان میں qrs complex کی deflection negative ہوتی ہے جب کہ v2 v3 and v4 leads جو یہ یہ درمیان میں body کے درمیان میں تو ان میں جو qrs complex ہوتا وہ کچھ اوپر کچھ نیچے درمیان میں ہوتا ہے anterior wall leads v3 and v4 جو ہے یہ درمیان میں ہے درمیان body کے درمیان میں تو ان میں جو qrs complex deflection درمیان میں پھر ہیں آپ کی جتنی بھی دوسری leads ہیں جتنی بھی دوسری leads ہیں inferior wall leads یا آپ کی lateral leads inferior wall leads and lateral wall leads میں جو deflection qrs complex کی وہ upward positive deflection chr اگر تو دیکھ لیں 2 3 avf 2 سے 3 feet اور feet se f avf تو آپ ils deflection جو ہے وہ positive deflection avf ٹھیک ہے تو جو lateral wall leads one a khand lateral ہے اور avl lateral ہے تو اوئیہل اور اس کی stripped کتری صنصلا ہے فائف صنصلا ہے فائف سے سیکس تو فائف صنصلا ہے فگر ایسی اللی موجود بھی فائف ایسی اللی اپ ورڈ ہوگی تو پھر جو لیڈز سیپٹل لیڈز ہیں ان میں دیفلیکشن ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے کیوں اور اس کمپلیکس تو سیپٹل لیڈز میں آپ نے دیکھا وی ون وی ٹو سیپٹل لیڈز ہیں اور ان میں دیفلیکشن ڈاؤن ورڈ ہے پھر جو انٹیرے والیڈز ہیں وی ثری اینڈ وی فور وہ درمیان میں ہے تو ان کی دیفلیکشن کچھ آپ کچھ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ دیفلیکشن ہے یہ آپ کی لیڈز 3 & 4 میں پھر آپ کی لیڈز جو انفیری والیڈز ہیں 2 3 & AVF 2 3 AVF جو 2 3 AVF لیڈز ہیں ان میں دیفلیکشن باقی سب میں دیفلیکشن اپ ورڈ ہے سٹیپٹل اور انٹیری والیڈ کے علاوہ دیفلیکشن سب کی اپ ورڈ ہے تو یہ 2 3 AVF دیفلیکشن اپ ورڈ جی لیٹر والیڈ 1 AVL & V5 V6 اپ ورڈ دیفلیکشن ہے V1 AVL ڈیفلیکشن اپ ورڈ V5 اپ ورڈ دیفلیکشن V6 اپ ورڈ دیفلیکشن تو پھر آسان ایسے یاد رکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بس آپ یہ اپنی ڈیاغرام کو یاد رکھیں جو آپ کی باڈی کی ڈیاغرام ہے سیپٹل اور انٹیری والیڈ کے علاوہ آپ باقی جتنی بھی لیڈز ہیں وہ جو ہیں وہ ان کی دیفلیکشن اپ ورڈ ہے تو سیپٹل لیڈ نیدل سیپٹم نیدل سیپٹم کی V1 V2 سیپٹم کی جو لیڈ سیپٹم کی جو لیڈز ہیں V1 V2 اور نوز نیچے کی طرف بہتا ہے اس لیڈ دیفلیکشن V1 V2 میں نیچے کی طرف ہوتی ہے اور پھر انٹیری والی یہ اب کی کلیویج اور یہ کلیویج V3 V4 یہ انٹیری والی آف ہارٹ کی لیڈز ہیں اور ان کی دیفلیکشن درمیانی ہوگی V3 دیفلیکشن کچھ اب کچھ ڈاؤن جبکہ جو اس کے دو سے تین فٹ ہیں تو 2 3 AVF انفیری والی لیڈز ہیں اور انفیری والی لیڈز اور اس کا ایک ہنڈ ہے اور وہ لیٹرل ہے 1 AVL اور اس کی فنگر کتنی ہے V5 V6 تو یہ جتنی بھی لیڈز ہیں اس کے علاوہ سپٹر لیڈز سپٹر لیڈز اور آپ کی انٹیری والی لیڈز کے علاوہ جتنی بھی لیڈز ہیں ان میں جو دیفلیکشن ہے 2 3 AVF اپورڈ ہے اور یہ لیٹرل 2 3 AVF 2 اپورڈ دیفلیکشن ہے 3 3 AVF اپورڈ انفیری والی لیڈز میں دیفلیکشن ہے اپورڈ ہے جبکہ لیٹر والی لیڈز 1 AVL اور V5 V6 V1 اپورڈ دیفلیکشن ہے V5 V6 اپورڈ دیفلیکشن ہے اس کے علاوہ جو V1 سپٹر لیڈز کے علاوہ جو جو لیڈز میں دیفلیکشن کے علاوہ سپٹر لیڈز کی داؤنورڈ ہوتی ہے وہ ہے آپ کی AVR لیٹر والی لیڈز کون سی ہیں یہ پرسن ہے پرسن کا یہ اس کا ایک ہینڈ ہے ایک ہینڈ ہے لیٹرل ہے AVL اور اس کی 5 سے 6 فنگر ہے V5 V6 یہ لیٹر والی لیڈز ہیں تو لیٹر اگر ان میں لیٹر والی ہی ہوتا ہے تو چینجز کہاں ہیں گی آپ کو نظر یہ لیٹرل ون AVL لیٹرل لیڈز V5 V6 تو ان سب میں ڈیفلیکشن بھی اپورڈ دیئے اور پھر آپ کی اس کے جو فٹ ہے وہ 2 سے 3 فٹ ہے 2 سے 3 فٹ اور AVF فٹ اور یہ ہارڈ کو نیچے سے دیکھ رہے ہیں انفیر والی لیڈز ہیں اور اس کے بعد آپ کا سپٹم اس میں 1 سے 2 وہاں ہیں تو V1 V2 یہ سپٹر لیڈز ہیں اور نوز نیچے کی طرف بہتا ہے تو ان میں دیفلیکشن جو ہے نیچے کی طرف ہوتی ہے انٹیر والی لیڈز یہ انٹیر والی لیڈز ہیں تو انٹیر والی لیڈز جو ہے V3 اور V4 یہ درمیان میں ان کا ڈیفلیکشن ہوتی ہے تو جو لیڈز ہیں لیٹرل لیڈز 1AVL V3 V5 V6 اسے کون سپلائی کردی اس کی سپلائی کے لیڈز سرکم فلیکش آرٹری تو لیڈز اگر آپ کی لیٹر وال کے ایم آئی ہے تو چینجے دیں 1AVL V5 V6 میں نظر آئیں گی اور یہاں کون سی ایسل بلاغ ہوگی تو اس کا ایم آئی ہوگا لیفت سرکم فلیکش آرٹری لیفت سرکم فلیکش آرٹری لیفت سرکم فلیکش آرٹری اور اگر انفیر وال کے ایم آئی ہو ہارٹ کے انفیر وال کے ایم آئی ہو تو اس کی ایویلیشن کن لیڈز میں ہوگی انفیر وال V2 V3 AVF اور کون سی آرٹری بلاغ ہونے سے انفیر وال کے ایم آئی ہوتا ہے رائیڈ کوروڑی آرٹری تو یہ V2 V3 AVF انفیر وال ہے لیڈز ہے اور کون سی ویسل بلاغ ہو تو اس کا ایم آئی ہوتا ہے رائیڈ کوروڑی آرٹری اس کے بعد ہے انٹرو سیپٹر یعنی کہ انٹیری وال اور انٹیری سیپٹر لیڈز تو سیپٹر لیڈز کون سی ہیں V1 V2 انٹیری وال لیڈز کون سی ہیں V3 V4 تو ان کی کب ان کا ہمیں کب ہوتا ہے جب لیفت انٹیری ڈسینڈنگ آرٹی لیفت انٹیری ڈسینڈنگ آرٹی کے بلاغ ہوتا ہے تو انٹیری ڈسینڈنگ آرٹی سیپٹر لیڈز کون سیپٹر لیڈز کون سیپٹر لیڈز کون سیپٹر لیڈز انٹرو سیپٹر لیڈز